اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے سابق وزیر اعظم پاکستان شاید حاکان اباسی کی زمانت کا جو تفصیلی فیصلہ آیا ہے وہ امران نیازی سیلکٹر کے موں پہ زوردار چپیر ہے وہ نیب کے موں پہ زوردار چپیر ہے یہ کیس بنتا ہی نہیں تھا اس میں کوئی کرپشن ہی نہیں ہوئی تھی اس میں کوئی بد انوانی ہی نہیں ہوئی تھی یہ نیب نے کیس صرف امران نیازی سیلکٹر کے کہنے پر بنایا تھا یہ نیب نے کیس صرف امران نیازی سیلکٹر کے کہنے پر بنایا تھا یہ وہی امران نیازی سیلکٹر ہے جو امریکہ میں جا کر کہتا تھا کہ شاید حاکان اباسی اب جیل میں چلا گیا ہے امران نیازی سیلکٹر اللہ کا شکر ہے شاید حاکان اباسی کی باعزت بیل ہوئی ہے اللہ کا شکر ہے شاید حاکان اباسی ایک خدار باب کا بیٹا ہے اللہ کا شکر ہے شاید حاکان اباسی ایک عظیم باب کا بیٹا ہے سیلکٹر نیازی وہ تمہاری طرح کسی چور باب کا بیٹا نہیں ہے سیلیکٹیڈ نیازی وہ تمہاری طرح کسی بدونوان باپ کا بیٹا نہیں ہے سیلیکٹیڈ نیازی وہ تمہاری طرح کسی رچوت خور باپ کا بیٹا نہیں ہے سیلیکٹیڈ نیازی وہ آج کال جنگے کی چوٹ پر سیاست کر رہے ہیں وہ آج کال سب کے سامنے سیاست کر رہے ہیں وہ جو بات کر رہے ہیں وہ حق کی بات کر رہے ہیں وہ جو بات کر رہے ہیں وہ سچ کی بات کر رہے ہیں وہ قائد جمہوریت ایسیا کے عظیم رہنما ایٹمی دماغوں کے روح روا میاں محمد نواز شریف صاحب کے ویجن وہ کو عزت دو کی بات کر رہے ہیں تم کیا سمجھتے تھے کہ شاید حاکان عباسی کو پابند سراسل کروا دوگے تو ان کی زبان بند ہو جائے گی تم کیا سمجھتے تھے کہ شاید حاکان عباسی کو صلاحوں کے پیچھے بھیجو گے تو وہ حق کو سچ بولنا بن کر دیں گے نہیں نہیں وہ حق بھی بولیں گے وہ سچ بھی بولیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ گنکے کی چوت پر بولیں گے یہ بات یاد دکھو عمران نیازی تم اور تمہاری ایٹینز جب پابندے سراسل ہوں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ تمہاری زمان کے تک نہیں ہوگی تم کرکت ہو تمہاری ایٹی ایمز کرکت ہے مجھے پرکھنا ہوا تو میرے پاس چلے آنا مجھے پرکھنا ہوا تو میرے پاس چلے آنا یہ یہاں وہاں کی خبریں تجھے بچ گما کریں گی مجھے پاس چلے آنا